بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو انسانی جسم کے ہر ایک عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور انعظامیں ہونے والے رد و بدل بھی انسانی زندگی میں کچھ نہ کچھ مطلب ضرور رکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی جسم میں ناخن کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ ناخن کے اوپر جو سفید نشان بنتا ہے جو کہ چاند جیسا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ناخن پر موجود یہ سفید نشان آپ کی زندگی اور صحت کے بارے میں کیا انکشاف کرتا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں ناخن پر ظاہر ہونے والے دوسرے کئی طرح کے نشانات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ظاہر ہونا کس بات کی نشانی ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ویسے تو ناخنوں میں اکثر عمر بڑھنے سے تبدیلیاں آتی ہیں اگر یہ اچانک اور بہت نمائع ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے علم اضافے کے لئے آپ کو کچھ ایسی علامات بتاتے ہیں جو ناخنوں میں ظاہر ہوں تو کسی نہ کسی بیماری کی طرف اشارہ ہو سکتی ہیں اور ان علامات کے ظاہر ہونے پر طبی مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ علامات کسی جسمانی بیماری کی خبر دے رہی ہوتی ہیں یاد رہے کہ ان نشانات کا مطلب میڈیکل میں کچھ اور ہوتا ہے اور علم نجوم میں کچھ اور ہوتا ہے اس لئے ہر خاص و عام کے لئے ضروری ہے کہ اس کو ان علامات کے بارے میں علم ہو تاکہ وہ کسی بڑی مسئبت سے پہلے ہی اپنا علاج کروا سکے پیارے بھائیو ہم ناخنوں پر موجود سفید نشان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ علامات ملاحظہ کر لیجئے ناخنوں کی رنگت پیلی ہونے کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہ پھیپڑوں یا لمفائی بافتوں کے مسائل کی نشانی ہو سکتی ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ناخن کی سطح پر گہرے بھورے یا سیاہ رنگ کی پٹی کا نمودار ہونا مختلف جلدی مسائل بشمول جلدی کینسر کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ اس حوالے سے درست تشخیص کر سکیں اسی طرح مزید علامات بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ علم نجوم والوں کا یہ ماننا ہے کہ جن لوگوں کے ناخنوں پر چاند کا نشان ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بہت برکت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ اگر سیلز کی کام میں آ جائیں تو بہت بہتر ہوتا ہے ایسے لوگ کسی سے ایک بار بھی ہاتھ ملا لیں تو زندگی بھر کے لیے ساتھی بن جاتے ہیں بہت زیادہ خوش اکلاک ہوتے ہیں یہ چاند کا نشان رکھنے والے تمام لوگ پیسہ تو بہت کم آتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے لیکن اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ علشتے ہی نظر آتے ہیں ایسے شخص کے لیے روحانی عمل جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ شخص ہر نماز کے بعد یا اللہو یا حقو یا بسیرو سو مرتبہ پڑھے اول و آخر دروش شریف ضرور پڑھے پیارے بھائیو اس کے برعکس میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ اگر ناخن کا اوپر حصہ سفید ہو جائے تو یہ عام طور پر عمر بڑھنے کی علامت ہوتا ہے تاہم آپ کسی اور مرز یا طبی مسئلے کا شکار ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں کیونکہ سفید ناخن گردوں جگر یا امراض قلب کا بھی اشارہ دے سکتے ہیں اور اگر ناخن جلد کی سطح سے الگ ہونا شروع ہو جائے تو یہ تھائرائیڈز امراض غدود درقیہ کا مرز یا دیگر آٹو ایمیون امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری بہنوں اور پیارے بھائیوں ان علامات کو ذہن نشین کر لیجئے اور ان علامات کے ظاہر ہونے پر فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کی ممکنہ بیماری کی تشخیص وقت پر ہو سکے آئیے باپ کو ناخنوں پر سفید نشانات کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ جسم کے تمام آزا کی اپنی افادیت ہے اگرچہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تمام آزا افادیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں لہذا جسم کے کسی بھی حصے میں ہونے والی اچانک تبدیلی کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے پیارے بھائیوں یاد رہے کہ ایک خاص قسم کے پروٹین سے بنے یہ ناخن ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے آخری کناروں کے محافظوں کا کام کرتے ہیں اور اگر بات کی جائے ناخنوں پر سفید نشانات کی تو ناخنوں پر پڑھنے والے یہ سفید نشانات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سفید پنک ہوں یہ دھبوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور دوسرے ناخن کے نچل حصے میں چاند کی طرح یا نصف قطر کا نشان ہوتا ہے تاہم پہلے بات کرتے ہیں سفید یا پنک نشانات کی اگر یہ نشانات صرف ایک یا دو ناخنوں پر موجود ہوں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ قدرتی یا ناخنوں پر لگنے والی کسی چوٹ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر نشانات تمام ناخنوں پر نمودار ہوئے ہوں تو ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے اکثر اوقات یہ نشانات کسی نیل پالش کے ردعمل کے باعث بھی ہو جاتے ہیں یا پھر نیل پالش صاف کرنے والے پانی سے بھی یہ داغ ناخنوں پر آ جاتے ہیں زنک جو کہ انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے اگر جسم میں اس کی کمی باقع ہو جائے تو ناخنوں پر سفید داغ آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کھانے میں لوبیا دہی پالک اور ڈرائی فوڈ شامل کیے جائیں تو زنک کی کمی پوری ہو جاتی ہے اسی طرح سے ناخنوں پر سفید یا پنک لائنوں کا نمودار ہونا پروٹین کی کمی کو ظاہر کرتا ہے پروٹین کی کمی دور کرنے کے لیے گوشت، مچھلی، دودھ، لوبیا اور دہی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ان نشانات کی وجہ کیلشم کی کمی ہے زیادہ تر ناخنوں پر سفید نشانات کیلشم کی کمی کا باعث ہوتے ہیں انسانی جسم میں کیلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نارنجی کا جوس بہترین ہے اس کے علاوہ دودھ اور دہی میں بھی کیلشم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور ان کے برقس ناخنوں کے نشلے حصے میں جو چاند نمہ نصف قطر کا نشان نظر آتا ہے وہ عام طور پر بلکل معمول کی چیز ہے یہ سفید نشان ناخن کی بنیاد جسے میٹرکس کہتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے اگر یہ نشان اچانک غائب ہو جائے تو یہ جسم میں آئرن اور وائٹمنڈ بی کی کمی کی نشان دہی کرتے ہیں اور اس میں ان کا چھوٹا ہونا اور دھندلا ہونا لو بلیڈ پریشر اور تھائیروائٹ کی جانے بشارہ کرتا ہے پیارے بھائی اور میری بہنوں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان نشانات کے حوالے سے اس وقت فکر مند ہونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب اس کی ایک قسم لیکونیشیا ٹوٹالیکس کا سامنا ہو اس قسم میں پورا ناخن سفید ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ سنگین طبی امراض جیسے گردے فیل ہونا امراض قلب یا زیابیت سے متعلق ہو سکتا ہے اگر ناخن پر کسی لکیر کی طرح ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی قسم کا زہر استعمال کر لیا ہے یا اس کا نشانہ بنے ہیں مگر خوش قسمتی سے بچنے میں کامیاب رہے ہیں آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ناخن اور ناخن پر موجود سفید نشان انسانی صحت کے بارے میں کیسے نشاندہی کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں پیارے بھائیو آخر میں آپ کو ان بیماریوں سے شفا کے لیے ایک روحانی عمل بھی بتاتے ہیں اس کو اگر آپ لوگ کر لیں تو انشاءاللہ جگر گردے اور ہر طرح کی بیماری سے شفا مل جائے گی کرنا آپ نے یہ ہے کہ پانی پر صرف سات مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورے فاتحہ دم کر کے صبح و شام یہ پانی پی لینا ہے ہر بیماری سے یقینی شفا ملے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین